یہ بچے مجھے ویڈیو بنانے نہیں دے رہے خود انگوازی بھی لگے ہیں ایک چھوٹا وہ ایک چھوٹا یہ اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے برار اور آپ دیکھ رہے ہیں برار مغل ایوریتنگ سو آج میں بہت ایکسٹیٹڈ ہوں کہ آج میرے گوگل ایڈسنس کی آگئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں سو یہ ہوتی ہے ویسے آپ کا ایڈریس فیرسی فیکیشن اسے کہتے ہیں جو کہ آپ کو گوگل آپ کے گھر بیچتے ہیں سو صرف ایک ایڈریس فیرسی فیکیشن کے لیے سو اب یہ آپ کو بھی چاہیے کہ میں کیسے حاصل کروں آپ کچھ لوگ نے اپلائی بھی کیے لیکن کہ گھر تک پہنچتی نہیں ہے تو ابھی میں شروع سے پروسیس بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ملتی ہے آپ لوگوں کو سو سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب ایڈسنس میں ٹین ڈالر ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈری فیکیشن کا میسج آتا ہے جی میل پہ تو جی میل پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ اپنا دینا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ آپ کو جنمن دینا پڑتا ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ اس طرح کہو کہ آپ کے ایڈسنس کے جو آپ نے ایکاؤنٹ دالا ہے جو بھی ایڈریس دالا ہے جو بھی آپ نے نام دالا وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ سے میچ ہونا چاہیے پھر اس پہ یہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ اگر نام اور ایڈریس میں چینجنگ ہوئی تو پھر آپ کا ویریفیکیشن نہیں ہوگی ساتھ سے پہلے آپ نے یہ دونوں چیزیں کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہا کہ آپ کو میسج آئے گا کہ ابھی آپ کی ایڈریس ویریفیکیشن ہوگی ایڈریس ویریفیکیشن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو گھر میں لیٹر بیجا جائے گا کہ اس میں آپ کے پین وغیرہ ہوتی ہیں اب سین یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پوسٹل کورڈ کی آپشن بھی ہوتی ہے اب کچھ لوگ پوسٹل کورڈ کا پتہ نہیں ہے کچھ لوگ گوگل کرتے ہیں راولپنڈی پوسٹل کورڈ اسلامباد پوسٹل کورڈ کراچی اس طرح سٹیز کا پوسٹل کورڈ لکھ کے آپ ان کے ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے وہ اس طرح غلط ہے کہ اب پوسٹل کورڈ پنڈ نوما شہر میں رہتے ہیں جس طرح ہو گیا کہ دور دراز گاؤں کے اندر آپ بیٹھے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں بریگ گلیاں آپ سمجھ ہوں گے کہ کس طرح کا میں کہہ رہا ہوں پرانے جس طرح کے شہر کہہ دیں اب ان میں یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب اگر پور پوسٹل کورڈ اگر آپ لکھتے ہو پورے شہر کا آتا ہے صرف ایک ایڈیا کا نہیں آتا آپ کو چاہیے کہ آپ گوگل پہ اپنے ایڈیا کے نام لکھیں ساتھ پوسٹل کورڈ لکھیں اپنے ایڈیا کے نام لکھیں پوسٹل کورڈ لکھیں گے تو آپ کو اپنے جو بھی آکا قریبی پوسٹ آفیس ہوگا اس کا پوسٹل کورڈ مل جائے گا وہ آپ نے وہی والا پوسٹل کورڈ آپ نے گوگل ایڈسنس کی نا سیٹنگز میں دالنا ہے جہاں کے آپ کو کی آپ کو ملے سو میں نے بھی ستنا ہی کیا اور مجھے بھی میرے قریبی پوسٹل پوسٹ آفیس میں آ کے یہ ملے ہیں مجھے اور اگر پھر بھی آ کے سب کچھ ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا ہے آپ ایک اور کام کر لیں کہ آپ ایک مرتب پوسٹ آفیس کا چکر ضروری لگا لیا کریں آپ ان کو بتا دیں ہاں بھی اس نام سے اس ایڈریس سے ایڈریس پر میرا ایک لیٹر آنا ہے سب ان کو وہ بھی وہ الیٹ ہو جاتے ہیں سو پھر یہ آپ کے لیے بھی فائدہ آپ کا کی بھی آپ کو جلدی مل جائے گی اب اس کی میں ہوتا گیا ہے کی کے اندر کوئی لیٹر نہیں ہوتا صرف اور صرف یہاں پر لکھا ہوتا ہے ریمووو دی سائٹ ایجز جس لکھا ہوگا پھر آپ نے بس اس کو یہاں سے کاٹ رہا ہے اور ایسے کر کے یہ کھل جائے گئے لائٹر یہ بس اتنا لائٹر ہوتا ہے یہاں پہ درمیان میں پین کوڈ لکھا ہوتا ہے اور یہاں پہ گوگل گوگل کر کے نہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ پین ویریفیکیشن آپ نے دالنا ہے وہ آپ کا ایڈریس ویریفیکیشن ہو رہیتا ہے جس میں آپ کے پیمنٹ بغیرہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر بھی کافی لوگ پیمنٹ ن نکال رہے ہیں میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ اس کے بغیر یہ میں پیمنٹ نکالوں گا کیونکہ جب آپ ویسٹرن یونین سے آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ بغیرہ کا میتھرڈ پروسیس شروع ہو جاتا ہے سو یہ ہوتا ہے آپ کا ایڈریس ویریفیکیشن تو آپ جو اگر بینک کے تھرو بھی آپ کرنا چاہیں ٹرانسفر وغیرہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا مطلب کہ آپ کلیر ہے سو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آج کے لیے تنا ہی اللہ حافظ